آہ ساڑھے جاج نے جڑا پارسو فیصلہ دیتا ہے ختم نبو ادا حالانکہ انو چاہی دا سی اچھا اے دے بچ سنی واپی شیعہ دیوبندی سارے مذہب آلے لوگ سن انہاں نے آکیا جاج صاحب تو فیصلہ غلط دیتا ہے اور ایک کادیانیاں نے جڑی تفسیر صغیر لکھی اور قرآنو آتھ بھی نہیں لاسک دے چونکہ وہ اپنے نبیدہ دعویٰ کر دینے اپنے نبیدی وہی نو او نو کھولن ایک قرآن ساٹھے نبیدی وہی ہے انو کادیانی ہاتھ لا سکدہ یہ دی تفسیر کی میں کر سکدہ ہے جاج صاحب جڑے سن میں کہا جاج صاحب دیکھو علماء لائے عمل تیار کردے پہنے تو اے نا سمجھ بھی یہ چوپنے اور جاج صاحب میں دنوں ایک گال داس دے ماں تو اپنے تو پی لے ججہ نو بیکھلا تو اپنے تو پی لے حکمرانہ نو بیکھلا سارے سرکاری نوکر جڑے جڑے گین زلیل ہوئے نے تو جڑا سرکار دا نوکر بان کے گئے بچے ہوئے جاج صاحب سرکار دا نوکر بان سرکاری نوکر ہے علماء نے تینوں دو باری سمجھایا لیکن تینوں جو لگاما جنا پانیاں نینہ اہتاں نینہ آہتاں نینہ آہتاں نینہ آہتاں جاج صاحب بندے بان جاؤ نئی رہنا تو آڈا نام نئی رہنا تو آڈی نسل دا نام اگر ضرور دی ختمے نبوہ تے اینا ڈاکوانو تحفظ دیتا میری گل لکھلا جائی صاحب جتیرین نسلہ نا نا بدبودار ہو جانا تو انہوں ہے بڑی پی دیکھو مولی صاحب کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں اب میں کہا ساڈی ٹیکس دے پلنہ لیا زندہ بندہ زندہ بندہ زندہ بندہ تینوں کے نہیں جادہ دیتی ہے ختمے نبوہ دا قانون کیا پاس نہیں ہویا وہ یہ تساڈی مسجدور کے مسجدہ محراب اور منار نہیں بنا سکتے اسی اپنے پاکستان دے قانون اپلائی کرنا چاہے ہیں یا تو قانون دے رکاوٹ بندہ پہ ہیں تینوں زیادہ سمجھ آگئی ہے ماشاءاللہ جدو دے جناب انہی آئے ہیں جن نے تسی اچھے فیصلے کی تینے سانوس آ رہے ہی پتا لیکن تو اڈی اپنا ہے لائی رکھو ککڑ دے مونو شورہ لگائے لائی رکھو لیکن دین اسی آکھ ہے تسی جو مرضی سانل کر لو لیکن ختم نبوہ دنال غداری جائی صاحب علماء بار بار سمجھا رہے ہیں سمجھ جاؤ چنگی گل ہے تسی خود چوندہ ہی نہیں مولت دے چمن ہوئے تیرے کل جو فیصلہ نہیں ہوندہ پراہ ہو مفتی منیب نو بٹھا تینوں دسے فیصلہ کتنہ ہوندہ ہے یعنی سارے مسئلہ کہا دے علماء اور نہ دی رائے نو تو پیچھے سڑھ دیتا ہے تکی خیال تیرے نزدیک صرف ایک آدیانی نے جینا نو تو کہنا نہیں وہ قرآن کی تفسیر کر سکتے اپنی مرضی کر سکتے ہیں پاکستانی بندہ ہوئے پاکستان دے ویچ رہیں دا ہوئے دیکھے میں پاکستانی نہیں میں انہوں اجازت دیو میں جو ماردی تشریح کراں دے دیو گے اجازت تجیرہ کادیانی اپنے انہوں مسلمان کہیں دے ہی نہیں ساڑھے قرآن دی اجازت تسی دتی کڑی جرد دینا لے کیوں ساڑھے قرآن دی وضاحت کرنا اگر پاکستان دے ویچ رہنا پاکستان نو نامنے اور قانون دی وضاحت آپ کریں غدار ہے تو جینا میرے نبی دی ختم نبوت نو نامنے قرآن دی تشریح کرنا اللہ بھی غدار ہے جائی صاحب مہربانی کرو اے افرہ تفرید اسی آپ پھلا رہے ہو اے افرہ تفرید اسی آپ پھلا رہے ہو تو اڈکولیدہ جواب نہ اخلاقی اعتبار نہ لے نہ مذہبی اعتبار نہ لے نہ قانونی اعتبار نہ لے اور میں سمجھنا اگر مسلمانیت ہو بے نا اے تو انو ساری سمجھ آ جانی چاہی دی پر پتہ نہیں تو اسی بنیوں اکیڑی شہدے ہو تو انو کوئی آلے میں دین نہیں سمجھ آیا پورے پاکستان دے مسلمانہ دی یواز نہیں سمجھ آئی کی دتا کیے کادی آنی انہیں تینوس انو دستے چاہی نا اڈڈہ ہی تو آ گیا لکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں کیوں لکھ سکتے ہیں بھئی وہیو تے قرآن نو آتی نہیں لا سکتے کیوں انہیں دا اپنا نبی انو مندے نے چوٹے غدار اے تا قرآن نے بھی انہیں کافر آکیا تے ساڑے پاکستان دے قانون نے بھی انہیں کافر آکیا تو انہیں تا فزندہ پیا وہیو انہ دا جدو نبی اپنا ہے تو انہیں چاہی دا اپنا چوٹے نبی دی بھئی جکڑنا میرا نبی بھی سچا ہے میرے نبی دا قرآن بھی سچا ہے یہ دی تشریح اسی کر سکنے وہ تاکاری نہیں سکنے وہ تاہتھی نہیں لا سکنے اس وقت سے جائے صاحب نہ دنیا خراب کر نہ آخرت خراب کر پہلے انہوں ویخلا کنے زلیل ہوئے ویخلا چلو تے انہوں نہیں سمجھوں دی سواد لیلہ لیلہ سواد کوئی مسئلہ نہیں لیکن مسلمان دا نعرہ لونہ لا کلمہ پڑھانا لا سانو بیسے میں نو اللہ دی قسم ہے میں نو توقع نہیں سی میں نو ایسی اے علم آدھی قدر کیتی جائے گی پر لگامہ ہی کسے ہور دیا تھی نہیں کوئی نہیں تو انہوں بھی سکون ہو جائے گا نو ٹینشن پریشان نہ ہو بات کہیں دور نہ چلی جائے تھاکت نہیں گئے وہ بیکھائی او دس ہوئے رہ گئی ہیں نبی باگ دیئے بیٹیاں تکنیاں نے شاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ دو سو سال پرانیاں کتابہ چوکے بے خلو سب انہیں لکھے ہیں نبی پاک نیاں کی نہیں آتی ہیں آج چوکے میں اندر سو آباد آلے جڑے نے نا آباد آلے جاہل انہیں آکے آکھے آکھے ری کوئی نہیں جناب تو فلانا ہے میں کہا تیرے پیو میں ساریاں لکھے ہیں چک نہ فروے کافی حصولے کافی چک بے آرول آران چپ ساڑے سامنے ساریاں تیرے ایک ایک چیز کھول کے چودہ کتابہ تو فقیر گنوا ساکتا ہے تماشے بنا ہے نہیں یار تسا اور اگلی بات اہلِ بیت کون ہیں اے دوسری گل متفقہ اہلِ بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں آتی ہیں نبی کی بیویوں کو شمار نہ کیا جائے تو اہلِ بیت بن سکتی اور یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے دوسرے نمبر پر نبی پاکی ساری اولاد اہلِ بیت میں ہیں تیسرے نمبر پر وہ گرانے جن پر صدقہ اور زکاة حرام ہے اور وہ ہیں اہلِ جعفر، اہلِ عقیل، اہلِ حارس، اہلِ عباس، اہلِ علی یہ پانچ گرانے اور اس کے بعد اہلِ بیت میں کون ہے یاد رکھو زمنا نہ آگیا ہے لیکن تفصیلاً بتا رہا ہوں چوتھے نمبر پر وہ ہستیاں پہلے آگئے ہیں لیکن دوبارہ پھر کہہ رہے ہیں جن کی اوپر چادر دیکھے نبی پاک نے فرمایا تھا جنابِ حسنین کریمین جنابِ سیدہ پاک جنابِ مولا مرتضا خود میرے نبی فرما اللہم مہا اہلِ اہلِ بیتی تحرہم تطھیرہ یا اللہ یہ بھی میری اہلِ بیت ہے موسیقی موسیقی